عید الفطر عید الفطر خوشی اور مسررت کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ فطر کا کیا مطلب؟ افطار کرنا یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے خوشی کے اظہار کے لئے چاند رات سے ہی مساجد بازاروں راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیں یعنی پہلا کام کیا ہے؟ تکبیر بلند کرنا پڑھئے تکبیر آپ خود گھر میں پڑھئے اوروں کو پڑھوائیے اگر پڑھوانا مشکل ہو تو آپ تکبیرات کی سیدھی لگا دیجئے تاکہ گھر میں تکبیر بلند ہوتی رہے اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور پر بتائیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقہ فطر ہے جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ اس نے رمضان کی روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں سب کے لئے ہے نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا یعنی صاحب خانہ جو ہے وہ دے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لئے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ گولڈ کی ہو تو پھر ویسے بھی سب کے اوپر ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا تاکہ روزہ دار کے لئے لغو اور بہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے یہ ہے اس کا مقصد کہ سارا رمضان ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اس کا اضالہ ہو جائے ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتا ہے چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا یعنی اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری بلکہ ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں تو بہتر ہے کیونکہ ہم بالکل لاس مومنٹ پر چھوٹتے ہیں پھر عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جائے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چاہے کوئی مستحق ہے یا نہیں بس دینے کی کرتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے پہلے ادا ہو جائے عید کے روز مسواق کرنا غسل کرنا بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے نماز کے لئے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً خجوریں کھانا مسنون ہے عید گاہ جاتے ہوئے کسرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے عید کی دو رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں یعنی جب آپ عید گاہ جائیں گے تو نفل نہیں پڑیں گے نمازیں عید کی ادائیگی کے لئے خواتین کو بچانا چاہیے امی عطیہ سے روایت ہے فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جوان کماری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لئے لائیں اور حکم دیا کہ حیث والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا کہ این جہاں مسلح ہو وہاں نہیں جانا چاہیے تھوڑا پیچھے ہٹ کر انسان بیٹھ زیادہ تسبیح کرے اور خاص طور پر دعا میں شریک ہو کیونکہ دعا میں شریک ہونے کے لئے کہا گیا نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے کسی وجہ سے نماز عید نہ پاسکنے والے افراد گھر میں دو رکعت نماز پڑھ سکتے عید کے روز مسلمانوں کی بہاں ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے تقبل اللہ منہ و منکو